منتصرانی بہنی دیفولورس آف امام الہنی کہ جب ہم اس شب کو عبادت میں گزاریں گے تو پروردگار کا الہی جو کلم ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے رقم جہو لکھے گا اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان عبادتوں کو ان شبوں کو اپنے لیے کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں مختلف عمال ہیں عمال تو آپ کے لیے سان امام فاطل جنہ کے اندر آپ دیکھ رکھتے ہیں سورتوں کی تلاوت ہے دو رکھات نماز ہے قرآن کے عمال ہیں اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ شب قدر کے اندر اگر آپ کا ماحول ہے اگر آپ دوست عباد ہیں تو کوئی سی علمی گفتگو کریں شب قدر کے اندر علمی گفتگو ضرور کریں کیونکہ خود علم ایک رسک ہے اور اس شب میں جب آپ علمی گفتگو کریں گے تو علمی رسک میں آپ کے اضافہ ہوگا اور آپ سمجھ لیں کہ ایک کیمرہ ہے جو آپ کو پوری شب قدر کی رات کو دیکھ رہا ہے اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا چلنا تو بعض وقت ہم ہوتے ہیں مسجد کے اندر کیونکہ ہم بھی دہرے ایسی معاشرے کے پڑے بڑے ہیں تو جائے دے مولانا صاحب جب تک نماز پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں سب بیٹھے میں جیسی چائے کا وقف آیا کچھ کہایا تو پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم کوئی اور ہیں وہاں جا کر ہم دنیا غاسی مذاق ہے ایک دوسرے کو ٹانٹ کرنا ساری چیزیں تو پرہیز کریں گناہوں سے پرہیز کریں گناہ کون سے آپ بولیں خدا نا فاصلہ ہم کو گناہ کرتے ہیں نہیں معاشرہ دیکھیں ایسا ہو گیا ہے کیونکہ ہم معاشرے میں آتے جاتے ہیں ہم احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ گناہ ہو رہا ہے غیبت اتنی عام ہو گئی ہے اور کتنا سخت گناہ ہے اشدو منت زنہ روایت کی روشنی میں کہ اتنا سخت یعنی زنہ سے بھی بتر ہے لیکن ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں میں نے دیکھا ہے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم غیبت کیے جاتے ہیں اور سجھ ہم شب قدر کی رات جہاں عبادت کی رات ہے تنزل الملائکت و روح ملائکہ نازل ہو رہے ہیں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہے اور ہم خدا نہ خواستہ اس میں کسی کی غیبت کریں تو یعنی سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے آمالوں کو ہم نے اپنی ساری چیز کو ریت کے اوپر ڈال دیا ہے تباہ اور برباد کر دیا ہے کوئی ہیرہ لیا اور اس کو پانی کی گھرائی میں پھیک دیا ہے اب آپ گھونتے رہے ہیں اس کو پریش کریں یقینہ نورہ ایک دوسرے کوئی توکیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے اس روزے میشر جو سختی اور عذاب جھیلنا پڑے گا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آج ہم سے کوئی نراز ہو جائے بعد میں مان جائے گا لیکن آپ روکیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں دوسری کی میں نہیں جانتا میں اس شخص کو جانتا ہوں لیکن میں اس کی نادتوں کو نہیں جانتا اگر وہ میرے پر آیا نہیں ہے تو آپ اس کو بیان نہ کریں تو معاشرے میں عام ہو گئے اس کی برائی اس کی برائی اور پھر ٹی وی کے پروگرام اور انسان کو ہر وقت اس پر گفتو کرنا اور یہ مسائل سیاسی اور ان پر بعض اوقات علموں کے بارے میں بیان کرنا علموں کے بارے لئے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے دیکھیں اگر میں برا ہوں میں برا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں برا ہوں کوئی برائی کی ہے تو آپ اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں میری برائی کو بیان کر کے آپ اپنے وقت کو غنیمت شمار رہے ہیں آپ اسلاح کے لئے کام کریں آپ معاشرے کی اسلاح کے لئے کام کریں تو شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کا ہر لمحہ کاؤنٹ ہوتا ہے ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے پردیار قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اسی ماہ مبارک میں اسی قدر کے اندر رات کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے قرآن جیسی کتاب جس کو جو ہے وہ پہاڑوں نے اور دوسری چیزوں نے اپنے آپ کو امانت لینے سے انکار کر دیا مگر قلب پائمبر پر جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا گیا قرآن ہے ایک ایسی کتاب ہے قرآن جیسا کہ بیان بھی کیا قرآن کا کچھ بھی اور ہمیں قرآن کی آیتوں روایتوں سے قریب رہنا چاہیے تو ہمیں اس رات کو اور زیادہ موقع ہے اگر ہم اس رات کو تھوڑا بھی تلاوت کریں گی قرآن کی تو انشاءاللہ یہ جو تلاوت ہے کیونکہ کیا ہے کہ یہ جو رات ہے روایت کی روشنی میں بھی اور قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ یہ رات جو ہے وہ ہزار مہینوں کی شبوں سے جو ہے وہ بہتر رات ہے یعنی جو اس رات کو قدر کی رات ہے آپ کے تقدیر لکھی جائے جو آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے پورے سال کے لیے قرآن کو لکھا جائے گا اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اس شب میں وہ صدقہ دینا ہے کہ انسان اکثر بھول جاتا ہے اس شب میں انسان نماز تو پڑھ لیتا ہے باقی عمال بھی کر لیتا ہے لیکن صدقہ دینا انسان بھول جاتا ہے تو اگر ہم اپنی شب کی شروعات صدقے سے کریں لیکن ہم تو پروردگار سے مانگ ہی رہیں اور مانگتی رہیں گے اس شب کو یہ عطا کر وہ عطا کر رحم کر پروردگار تو پروردگار بھی تو کہتا ہے کہ تم بھی تو کچھ عطا کرو تم بھی تو کچھ دو میں تم پر رحم کروں تو تم بھی لوگوں پر رحم کرو یعنی پھر میں اس شب کو دیکھوں کہ اگر میں کسی سے ناراض ہوں میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو میں اس سے معافی طلب کروں کسی سے کسی نے میرے حق میں غلطی کیے تو میں اس کو معاف کر دوں میں اس کو رحم کر دوں یعنی جب جس چیز کا تقاضی میں اپنے پروردگار سے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے وہ میرے گناہوں پر پردے ڈال دے تو مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے لوگوں کے لیے اگر میں ویسا نہیں کر رہا تو پھر میرے وجود میں تبدیلی نہیں آرہی ہے بس پھر میں مانگی جا رہا ہوں چیزیں تو صدقہ دے کر اس شب کی شروعات دیتا ہے تو دوسری دن صبح تک امان میں رہتا ہے تو ہم ہر روز صدقہ دیتے ہیں کیا ہے کہ ہمارا یہ دن جو ہے وہ ہمیں مصیبتوں اور بلاؤں سے بچ سکیں اس طرح جو شب قدر کو صدقہ دیتا ہے وہ پورے سال کی اپنی امانت کر لیتا ہے یعنی جو ایک رات کو صدقہ دے گا پورے سال کے لیے اس کے لیے حفظ و امان جو ہے وہ لکھا جائے گا اور روایت میں بھی اپن رزق کو صدقہ دے کر اس کا مقوم یہی ہے انسان دے کر اپنے دروازوں کو کھلوائے وہ شب قدر جو ہے وہ اتنی مہم ہے کیوں مہم ہے خدا کیا چاہتا ہے بات وہی ہے خوم پھر کر بات وہی آتی ہے خدا ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے خدا ہمیں اپنا مطی بنانا چاہتا ہے کیسا مطی کس کے اوپر روح کس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں ملائکہ میرے اوپر آپ کے اوپر نازل ہوتے ہیں ملائکہ کسی مقام پر نازل ہوتے ہیں نہیں ملائکہ حجت خدا پر نازل ہوتے ہیں یعنی حجت خدا کے وجود کا یقین اور دلالت ہے یہ شب قدر کہ حجت خدا اس دنیا میں ہے زندہ ہے بس ہم نہیں دیکھ سکتے غیبت کے پردے کے اندر ہے زندہ تو یہاں پر آپ کو اپنے اس امام سے متصل ہونا پڑے گا شب قدر کے اندر اور امام کے ظہور کے لئے اپنے آپ کو عمادہ کرنا سب سے زیادہ مہم کام ہے اور وہ کیسے ہوگا کہ جب تک میں خالص بندہ نہیں بن جاتا دیکھیں خالص پن بہت ضروری ہے جس طرح آپ کچھ بھی کر لیں بہت سارے کاموں کے اندر اگر کوئی دوائی خالص یا اگر کوئی کیمیکل خالص نہیں ہے تو وہ اثر نہیں کرتی ہے آپ کچھ بھی کر لیں اور بہت زیادہ خالص چیلے نایاب ہو جاتی ہیں ملتی نہیں ہے وہ نہیں ملاوٹ والی چیز ملتی ہے خالص نہیں ملتی انسان کتنی جدو جد کرتا ہے اس خالص پن کو ڈھوننے کے لیے سونا خالص کیسے ہوتا ہے ایک لکوڈ ہے ایک ایسڈ ہے اس کے اندر سونے کو ڈالیں تو خود باکت اس کے اطراف کی چیزیں جائے وہ گھل جاتی ہیں اور بعد میں جو خالص سونا ہے وہ نکل آتا ہے شب قدر ہم لوگوں کو خالص کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس شب قدر میں اس طرح ڈال دیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے جب ہم اس شب قدر سے نکلیں گے تو بلکل خالص نکلیں گے جیسا ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے شب قدر ہے شب قدر کو گریہ کریں امام حسین کے لیے زیارتیں امام حسین پڑھنا جو ہے وہ شب قدر کے عمال میں سے ہے کہ بغیر امام حسین کے ہم کسی کمال پر نہیں پرسکتے ہیں موسیقا